بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ تو آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں پمکن پائے کی ریسپی جو ابھی آج کل سردیاں ہیں پمکنز ہر چگہ آویلیبل ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو میں نے آدھے پمکن کو بیک کیا ہے آپ اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں جو بچ ہے ہمیں صرف دین کپ چاہیے اور اس میں پہلے بناتے ہیں اس کی بیس پائے کی تو اس میں لیے ہیں دو انڈے میں نے اور آدھے کپ مانگ فروٹ سویٹنر لیا ہے آپ ریگلر شگر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اور سٹیویا بھی ڈال سکتے ہیں پھر آدھے کپ گھی کا کلیریفائیڈ بٹر کا اور ایک کپ آلمنڈ فلاور اور اس میں میں نے ایک کپ لیا ہے کوکونٹ فلاور کا تو یہ بیسکلی ہے کیٹو بیسٹ آپ آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں فلاورز اگر آپ چاہتے ہیں تو لیکن یہ کہ اس طرح یہ فل فیٹ اور بہت لوگ آپ ہے تو یہ میں نے لیا ہے آدھا چمچ اس میں نمک کا ہمیلین پنک سالٹ اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کر کے یہ دیکھئے اس طرح ہو جائے کہ وہ ڈو کی طرح تاکہ اس کو ہم پائی کی شیپ میں ڈش میں فلاتن کر دیں اور اچھی طرح اس کو آپ نے پریس کر کے اس کے اراؤنڈ ایون کرنا ہے اور پھر اس کو میں نے رکھا ہے اپاوٹ تھری فیفٹی پہ فور فیفٹین منٹس لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب وہ گولڈن ہو جائے اور پھر لیا ہے تین کپ پمکن اور اس کو ہم نے کرنا ہے بلینڈ اچھی طرح کیونکہ اس میں کافی ریشہ ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے پھر اس میں ڈالیں ہیں چار انڈے اور اگر ساتھ بلینڈ کرتے جائیں تو اور بھی اچھا ہے وہ اچھی طرح پیسٹ بن جاتی ہے کیونکہ پمکن جیسے میں نے کہا ہے ریشہ ہے تو اس کو ہمیں بلینڈ کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو پھر وہ اچھی طرح بنے گا نہیں تو یہ اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر کے اس میں ہم نے ڈالنا ہے پھر آدھا چمچ نٹ میک کا دو ٹی سپون سننمن ایک ٹی سپون پمکن سپائز اور آدھا جو ہے وہ ڈراؤنڈ لانگ اور اس میں اگر کوئی چیز نہیں ایویلیبل آپ کو کوئی بات نہیں ہے آدھا چمچ جو ہے نمک اور آدھا کپ ہیوی کریم کیونکہ یہ بہت اچھا ونٹری فلیور دیتا ہے یہ نٹ میک اور کلوز اور سنمن تو یہ ہمارا پائے کا بیس ریڈی ہو گیا ہے پندرہ منٹ کے بعد یہ میں نے نکال کے اس کو ذرا تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے اور یہ دیکھئے جو پمکن کا پیسٹ ہے پائے کا وہ بھی ریڈی ہے تو اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ڈالنا اور اس میں آپ میک شور کیجئے گا کہ اس میں آپ کانٹے سے یا چھوڑی کی ٹپ سے آپ اس میں ذرا سراخ کر دیں تاکہ وہ ہوا ریلیس ہو جائے اور وہ بابلز نہیں بنیں اور اس کو پھر میں نے فائل لگایا راؤنڈ کیونکہ وہ پائے کی بیس آلورڈی بنی ہوئی ہے تو آپ کارنرز جو ہیں یا جو ایجز ہیں وہ جلے نہیں تو یہ میں نے 350 فیرنہائٹ پہ 45 منٹس رکھا یہ جب بھی آپ دیکھیں کہ بیچ جو ہے وہ جگلی نہ ہو اور وہ فرم ہو اور اس کو پھر ہم نے کرنا ہے تھوڑا تھنڈا یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہے تھنڈا اور اس کا میں نے کاٹا ہے یہ پیس اور یہ ڈیابیٹیز والوں کے لیے اور جو کیٹو پہ ہیں ان کے لیے بہت زبردست ہے جو ڈیابیٹیز والے ہیں وہ تو یہ ڈیفنیٹلی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ شگر لیول مجھا نہیں کرے گا اور یہ دیکھئے میں نے کارٹا پیس اور اوپر ڈالا میں نے ویپنگ کریم اور یہ بہت زبردست بنا ہے اس کو آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں فریز بھی کر سکتے ہیں اور یہ اتنا مزے کا بنا ہے اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا آج کل سردیوں میں ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کتنا آسان لگا ہے یہ بنانا اور اگر کوئی بھی آپ کو پوچھنا ہے مجھ سے تو مجھے کامنٹس میں ضرور آپ کوئیسٹنز پوچھ سکتے ہیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ